اسلام علیکم ویرز جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اور اس سے پہلے جو پریویس ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں آپ لوگوں نے اس نیک لائیں گی فولڈنگ اور کٹنگ سیکھی تو اب ہم اسے اس کے اوپر شرٹ کے فیبرک کے اوپر اٹائج کرنا اور اس کی ہیمنگ یا سٹیجنگ سیکھیں گے اس ویڈیو میں یہ اس کی دیکھیں بیک سے اس طرح بنے گا چلیے ہم اسٹارٹ کریں اب یہ جو ہم نے اپلک کی کٹنگ کی ہے نیک ڈیزائنگ کے لیے اسے ہم اس پہ مین فیبرک پہ اٹائج کرنے کریں گے تو اس کے لیے ہم نے یہ دیکھیں بی سینٹر میں چھسر دارک سے جہاں پر ہم نے نیک کو اٹائج کرنا ہے وہاں پر اس طرح نشان لگا لیں نیچے کوئی اس طرح کا ہارڈ سٹف رکھ لیں تاکہ جب ہم اس کو بٹھا کر اٹائج کریں اس کی کچھا کریں تو ایزی سے آسانی سے ہو جائے دیکھیں یہاں پر اس طرح مارکنگ آ رہی ہے اس طرح مارک کر لیں اس کے بعد یہ میں نے سینٹر اس کے سائٹس جو ہیں وہ فولڈ کر لی ہیں آپ چاہیں تو فولڈ کر لیں نہیں تو ویسے ہی کچھا کریں گے پھر اس کے بعد فولڈنگ کر لیں گے فولڈنگ کا میتھڈ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے اس کے لیے میری پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں اسے ہم اس طرح سیٹ کر لیں گے اچھے دیکھیں یہاں پر لائن آ لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو بٹن مگرہ لگانے ہیں یا آپ نے یہاں پر کٹ کر کے پٹی بنانی ہے نیک لائن بنانی ہے تو یہاں سے تھوڑا سا آپ ڈسٹینس سے پاس لے پا رکھیں گے ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا اتنا رکھ رہی ہوں کہ صرف ایک پٹی اتنی پٹی کر لیا ہے کٹنگ ہو جائے باقی جو ہے میں ایسا ہی رکھ رہی ہوں اسے اتنا ڈسٹینس نہیں رکھ رہی ہوں سینٹر میں یہ آپ کے اوپر ٹپن کرتا ہے آپ کتنا ڈسٹینس رکھنا چاہتے ہیں اب یہ جس طرح ایک سائٹ ہم نے سیٹ کی ہے بلکل اسی طرح ہم سیکنڈ سائٹ بھی اس کو سیٹ کر لیتے ہیں پھر ہم کچھا کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر اس کے کورنر آ رہے ہیں بلکل اسی طرح سیٹ ہونے چاہیے ہی سامنے سامنے اتنا ڈسٹینس ہی طرح بھی ہونا چاہیے اوپر بھی نیچے بھی بلکل سیٹنگ کر کے کرنا ہے اگر اس ٹائم پہ کچھا کرنے کے وقت جیسے سیٹنگ ہوگی بعد میں بھی ویسی ہوگا اس لئے بلکل اچھے سے کٹنگ کو سائی سے سیٹ کریں مرنہ بعد میں تیڑا ہو جاتا ہے تو پھر ایپ لک کے لائم بھی تیڑے گئے ٹھیک ہے یہ ہم نے سیٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے دیکھیں یہ پورا جو ہے ہم نے نیک لائن جو ہے سیٹ کر لی ہے اب ہم اسے کچھا کریں گے کچھا کرنے کے لئے کوشش کریں کہ یہ کھریٹ ہے یہ ڈیفرینٹ کلر کا ہو جاتا اچھا ہے میرے پاس تو ابھی اس ٹائم نہیں ہے میں ایسی سے کر لکھتی لیکن کسی ڈیفرینٹ کلر کا ڈار کلر کا ہو جو اس پر نظر آئے تو اب دیکھیں ہم نے سائیڈ سے شروع سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے اس طرح بڑے بڑے ٹاکیں دور دور میں جیسے ایک یہاں پر لگا لیا اس طرح ہم کچھا کرتے جائیں گے موسیقی 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 ساتھ ساتھ کچھا کھولتے بھی جائیں گے یا ایک دفعہ آخر میں بھی کھول سکتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ ساتھıyorsun یہ ہم نے فرز سٹیپ میں سائٹ کا جو بارڈر ہے چار طرف کا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کا جو کچھا ہم نے کرنے کے لئے تھا وہ ہم تریڈ جو ہے یہاں سے کھول دیں گے جیسے ہم کرتے جائیں گے اس کو نکالتے جائیں گے جتنے بھی بارڈر ہم نے بنائے تھے وہ سب کھول دیتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اب سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے جو سائٹ پر اس طرح کٹنگ کی ہے اسے ہم فول کریں گے اور تھرڈ سٹیپ میں ہم اس فلاور کو فول کریں گے تو ہم پہلے یہ والا سٹیپ فول کر لیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی